ہائی گائز ویڈیو آج آپ کے لیے میں لے کے آئے ہوں یہ بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کے بلور فینز جیسا کہ آپ کو پتا کہ گرمی کا موسم ہے سٹارٹ ہو گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں جی بلور فینز اور یہ کافی زیادہ انڈیمانڈ ہوتے ہیں اس سیزن میں کیونکہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ پروجیکٹس بناتے ہیں ڈیفرنٹ پیلٹیر موڈیول بیسٹ جو کولرز آپ بناتے ہیں جو ایسیز وغیرہ بناتے ہیں یا کولنگ سسٹم جو بھی ہے اس کے اندر یہ یوز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی اور بہت ہی کمال قسم کا یہ بلور فین ہے آپ کو میں ابھی چلا کے بھی دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو بلور فینز ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں جی پل آؤٹ مطلب کہ یہ نیو نہیں آپ کو کئی سے ملیں گے یا آپ کو پل آؤٹ ہی ملیں گے یعنی کہ یوز ہی ملیں گے کیونکہ جو ہائی اینڈ ڈیوائسز ہوتی ہیں جن میں کولنگ سسٹمز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں ہمارے ہائی اینڈ سرورز ہو سکتے ہیں ہائی اینڈ ہمارے انورٹرز وغیرہ ہو سکتے ہیں ان کے اندر جو ہے ان کا یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ والا جو آپ کو ملتا ہے بلور فین یہ میرے پاس ہے جی 3.4 ایمپیئرز کا اور جو یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی 6 ایمپیئرز کا اور دونوں جو ہیں 12 وولڈز کے اوپر ہی آپریٹ ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی اور ایک ہے جی made in philfines ٹھیک ہے اور دوسرا ہے جی made in thailand یعنی کہ دونوں ہی imported ہیں local کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو یہ local ملے کیونکہ یہ local baan ہی نہیں سکتے ٹھیک ہے جی pure copper کی اس کے اندر winding کی motor use ہوئی ہوتی ہے اور یہی وجہ کہ اس کا اتنا high torque ہوتا ہے اور اتنی کمال قسم کی اس کی جو ہے وہ speed ہوتی ہے تو ابھی ایسا ہے کہ میں آپ کو ان کو چلا کے دکھاتا ہوں اور اگر آپ کو یہ چاہی ہوں گے تو یہ ہمارے دراز store پر available ہیں اور اس طرح کے جو blur fans ہوتے ہیں وہ guys ڈونڈنے سے ملتے ہیں جو کہ repaired بھی نہ ہو اور بالکل اپنی جنرون condition میں ہو تو یہ فیلحال میں دو ہی لے کے آتا میں نے سوچا کہ میں لے کے ہوں اس کے اوپر ویڈیو بھی بناوں گا اور اپنے store بغیرہ بھی بھی رکھ دوں گا جس کو چاہیے ہوگا وہ لے لے گا اور عام طور پر اس کو students بغیرہ بھی use کرتے ہیں اپنے projects کے اندر اور guys اس کی اتنی زیادہ high level کی throw ہے کہ میں خود حیران رہ گیا تھا جب میں نے اس کو first time on کر کے چیک کیا تھا ٹھیک ہے جی تو ابھی میں اس کو on کر کے آپ کو اس کی جو throw ہے وہ چیک کرواتا ہوں جی تو guys یہ ہے جی ہماری supply جس پہ ہم اس کو test کریں گے اس کو میں on کر لے دوں 12 volt کے اوپر میں نے اس کو already set کیا ہوا ہے تو ابھی میں test کرنے والا ہوں ہمارا جو 3.4 ampairs ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ لیں 3.4 ampairs اور جو 12 volt کا ہمارا فین ہے blower فین ہے اس کو میں بھی test کرنے والا ہوں ٹھیک ہے جی تو positive wire positive میں and negative wire negative میں اس کو میں لگا دتا ہوں پھر ہم چیک کرتا اس کو تو positive wire جو ہے وہ red value wire red کے ساتھ اور جو negative wire ہے black value wire black کے ساتھ میں یہاں پر لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ میں لگا دی فین ہمارا اس کو چھو چکا ہے on ٹھیک ہے جی یہ ہمارا فین کافی زیادہ زبردست قسم کی ہمارے اس کو کیے جو ہوا ہے air flow ہے وہ provide کر رہا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ جب میں اس کو بند کروں گا جب میں اس کو disconnect کروں گا تو آپ دیکھیں گا کہ یہ ایک دم سے نہیں رکھے گا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا thought کتنا کمار ہے اس کو میں نے ابھی نکالی ابھی بند ہو کے اب یہ دیکھ لیں ابھی تک یہ گھوم رہا ہے still it's revolving اور اب جا کے یہ بند ہو رہا ہے guys ابھی بھی نہیں ہوا اب جا کے یہ بند ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا اس نے کافی زیادہ time لیا ہے بند ہونے میں اور اسی طرح سے یہ start بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے یہ start ہو جاتا ہے اور اس کی ہوا گائز اتنے مزے کی ہے نا کہ بہت ہی کمال قسم چپ کر جو air flow ہے وہ ہے اور یہاں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3.1 ampere جو ہے اس کو لے رہا ہے ٹھیک ہے تو 3 ampere کے اوپر یہ easily چل رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں نے ابھی ٹیسٹ کیا ہمارا جو 3.4 ampere کا فین تھا اس کو ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا بند ہوتے ہوئے time لیتا ہے تو it means کہ کافی زیادہ high quality کا یہ فین ہے اب میں چیک کرنے والا ہوں ہمارا 6 ampere کا فین ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھ لیں بڑا وولٹ اور 6 ampere کا جو فین ہے ابھی میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں تو لگانے لگا ہوں جی میں positive wire positive میں red wire red کے ساتھ اور black wire black کے ساتھ ٹھیک ہے جی یہ میں نے لگا دی یہ تو بہت ہی کمال ہے guys تو بہت ہی کمال ہے اب بس یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ampere کتنے لے رہا ہے 4.3 ampere اس کو یہ consume کر رہا ہے and guys اس کا جو air flow ہے اتنا کوئی مزے کا ہے اتنا کوئی کمال ہے نا یہاں پہ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک یہ گھوم رہے ٹھیک ہے جی اور اب جا کے یہ بند ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں پھر سے اس کو لگاتا ہوں guys اس کا start بڑا مزے کا ہوتا ہے یہ جب یہ start ہم اس کو کرتے ہیں نا تو starting اس کی بڑا مزے کا ہے اس کو میں پھر لگاتا ہوں تو آپ دیکھیں گا کتنا slowly جو ہے یہ start ہوتا ہے اور اپنی speed کو پکڑتا ہے تو آپ نے یہ دیکھا اور اپنے سامنے جو بھی چیز ہوگی اس کو یہ اڑا دے گا یہ آپ دیکھیں یہ میں نے کچھ چیزیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں یہ پین ہے یہ کیمرہ کے لیڈ ہے ٹھیک ہے پیپر ہے ابھی میں اس کو اس کے سامنے رکھ کے چلاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا رکھتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پین ہے یہاں پہ اور اس کا آپ ائر پریشر دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا تو یہ ہے جی اس کا ائر پریشر دونوں پروڈکٹس ہمارے سٹور پر آپ کو مل جائیں گی بہت کمال قسم کی یہ پروڈکٹس ہیں اگر آپ کو چاہیے تو آپ آرڈر کر سکتے ہیں اور کافی اچھے ریٹ کے اوپر آپ کو یہ دونوں پروڈکٹس جو ہیں وہ یہ دونوں فینز آپ کو مل جائیں گے اور سٹوڈنٹس جو ہیں اس کو اپنے سٹوڈنٹ پروڈیکٹ بغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گئیس اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ نے مجھے سجیشن بھی دینی ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آتا رہا ہوں آپ نے مجھے سجیشن ضرور کرنا so thanks for watching the ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں good bye